وزیر خارجہ اسحاکڈار نائب وزیراعاصم مقرر قابینات وی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق اسحاکڈار کی بطا دیپٹی وزیراعاصم تقرری فوری طور پر ہوگی اس سے قبل پر ویسی لاحیبی ماسی میں دیپٹی وزیراعاصم کی ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں شہبہ شریف نے عدد مساوات کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا ریاض میں عالم اقتصادی فورم کا اجلاع شعبہ صحت میں تفریق کے موضوع پر مباحثے میں وزیراعاصم کی شرکات بولے محولیاتی تبدیلی نے دنیا کا منظرنامہ تبدیل کر دیا پاکستان محولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے غریبوں کو علاج کے لیے پاکستان بھر میں سہولیہ دیں ادھر وزیراعاصم سے صدر اسلامی ترقیاتی بینک ڈاکٹر محمد سلمان الجاسر کی ملکات پاکستان میں جاری مختلف منصوبوں پر پیشرفت کا جازہ لیا گیا وزیراعاصم نے کرب ڈالر کی سمائکاری پر اسلامی بینک کا شکریہ ادا کیا کہا خصوصی سمائکاری سہولت کاؤنسل پوری طرح سے فعل ہے صدر اسلامی ترقیاتی بینک بولے پاکستان اسلامی ترقیاتی بینک کا بانی اور انتہائی اہم میمبر ہے پاکستان کے خوشحالی اور بہتری کے لیے دواگوں ہیں وزیراعاصم کی ایم ڈی آئی ایم ایف بیل گیٹس امیر کوئیت سے بھی ملاقات شد پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہونے والے پانچ ممالک میں سے ایک ہے ریاض میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ اکنومک فورم سے گفتگو کہا دوہزار دو میں آئے سلاب سے تین تیس میلین افراد کو نقصان پہنچا متاثرین میں سولہ ملین بچے بھی شامل تھے پاکستان کو نمائی مشکلات کا سامنا ہے ایم ڈی آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنومک فورم سے گفتگو کہا چند سال کی مشکلات کے باوچو ترقی اور معیشت بہتر ہیں ہم نے ترقی کے تخمینوں کو اس سال کے لیے بہتر کیا کرونا کے باعث دنیا کو تین آشار یا تین ٹریلین ڈالرز کا نقصان پہنچا اولین ترجی ہے جن ممالک میں مہکائی زیادہ ہے اسے ٹاکٹ تک لایا جائے جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے سوا کسی اور ملک کے شہریت نہیں اسلامت ہائی کورٹ کے علامے کے مطابق جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ کا اس وقت کے چیف جسٹس کو علم تھا جسٹس بابر ستار نے پاکستان اور امریکہ میں جائدار ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کر رکھی ہیں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل فرد کی وجہ سے جسٹس بابر ستار کو امریکہ کا مستقل ریزیڈنسی کارڈ ملا تھا جسٹس بابر ستار کی والدہ کا سکول انیس سو بان میں سے چل رہا ہے جسٹس بابر ستار کی فرام سکول کی لیگر ایڈوائزر تھی اور فیس وصول کی علامے کے مطابق دو ہزار پانچ میں جسٹس بابر ستار امریکی نوکری چھوڑ کر پاکستان آگائے اور تب سے یہی ہیں گیری کرسٹن اور جسن گلیسپی کامی کرکٹ ٹیم کے کوچز ہوں گے جنوبی افریقہ کے سابق کپتان وائٹ بال کرکٹ میں شاہینوں کی رہنمائی کریں گے ریڈ بال کے لیے اسٹریلیا کے جسن گلیسپی خدمات سر انجام دیں گے ازھر محمود پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسسٹن کوچ مقرر یوز کانفرنس میں محسن اکوی نے کہا فٹنس کیمپ کی وجہ سے فٹنس کیسے خراب ہو سکتی ہے فٹنس پر کبھی توجہ نہیں دی گئی دنیا کے کھلاڑیوں کو دیکھیں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں صرف گائیڈنس کی کمی ہے کرکٹ بورڈ کا کام پیسے کٹھے کر کے بینکوں میں جمع کرنا نہیں اس وقت حکومت اور کرکٹ بورڈ مستحقم ہے میں سب کچھ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا اسلان شاہ ہاکی کپ کے لیے ٹھارہ رکنی قومی سکارٹ کا اعلان امار شکیل برٹ کپتان ابو بکر نائپ کپتان مکرر سکارٹ میں دو گول کیپر چھے دیفینڈرز اور چھے مد فیلڈرز چامل چار فارورڈز ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ساتھ کھلاڑیوں کو سٹینڈ بائی پر رفکھا گیا حکومت نے ریٹ 49 روپے مان گنم کا اب وہ خرید نہیں کر رہا ہے یہ دیکھو یہاں پر ابھی پڑی ہوئی ہے گنم جو پچھلے سال ریٹ تھا اس سے ریٹ کام ہے خرچہ جو ہے وہ ہمارا چار ہزار سے بھی اوپر کا گیا ہوا ہے اور ہمارے سے اس وقت گنم خرید ہی نہیں کی جا رہی بجلی کرائے اور پانی کے ریٹ اتنے بہت زیادہ ہیں لیکن کسٹمور کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن کسان کو بہت نقصان ہو رہا ہے عوام کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے گندم کی قیمت کام ہو گئی ہے حکومت کو یہ چاہیے کہ ایسا کوئی طریقہ کاروزہ کرے جس میں کسان طبقہ جو ہے وہ اپنے نقصان سے پچھ سکے وزیراعظم کے نوٹس کے باوجود گندم کی ماکیٹ میں جان نہ پڑ سکی پنجاب حکومت نے باردانہ دیا نہ ہی گندم خریداری کا آغاز کیا پروکرز کسانوں سے تین ہزار روپے فی من گندم خریدنے لگے دن با دن گرتے قیمتوں سے کسان پریشان آئندہ فصلے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہونے لگا پنجاب حکومت نے انتالیس سو روپے قیمت مقرر کی خریداری کا آغاز انیس اپریل سے تین کیا گیا مگر ابتدا تک نہ ہو سکی پنجاب کے لاکھوں کے سان میڈل مین کے ہاتھوں معاشی استحصال کا شکار وزیراعظم کا پاسکو خریداری حدف چار لاکھ تن برہانے کا اعلان فوری لاغو نہیں ہوگا وزارت نیشنل پورٹ سیکیورٹی اضافہ کی ابتدائی منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی سے لے گی حدف میں اضافے کے باوجود پنجاب کے اکثریتی علاقوں میں کسانوں کو فائدہ نہیں ہوگا پنجاب میں ایک زلا اور تیرہ تحصیلوں میں پاسکو کو گندم خریداری کی اجازت باردانہ ایپ میں جمع درخواستوں کی اہلیت سے متعلق نظرسانی کا امکان میڈل مین نے کسانوں سے تین ہزار روپے فی مند پر لاکھوں ٹن گندم خرید لی بروکر چند مہ بعد اوپن مارکیٹ میں گندم چار ہزار روپے سے اوپر لے جائے گا وسیرعالہ خیبر پختوخہ چڑھائی کا شاک پورا کر لیں اکلے روز کو نراز لگا کر اکل ٹھکانے لگا دیں گے وفاقی وزیرانہ تنویر حسین مرید کے میں بولے افواج پاکستان عوامی حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں فیک نیوز کے خلاف سخت کاروائی کا قانون ایک دو روز پر کرے گی گرین پاکستان کانفرنس میں سپنے مل کر معاشی مشکلات کا نکال نے کاسن کیا تو پھر بدتمیزی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا چیپ ریسٹر ملا ہے ان کو جس کا غلیہ بھی گنڈو جیسا ہے جس کی زبان بھی بدماشن رہتی ہے اور جس کا دماغ وہ بھی بات کرتے ہوئے اس کا کوئی سٹاپر نہیں ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا بولتا ہے اس طرح کی زبان وہ خواتین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں مریم نماشر صاحبہ کے خلاف اس استعمال کریں بکاوز وہ کب نہیں سکتے اس کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے بات شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہو نہیں سکتا جو اب بات کہیں نا مکتے نہیں ہو نہیں سکتا یہ ہونا ہی نہیں ہو نہیں سکتا تو چیف مرسز صاحبہ کی ریکشنری میں نہیں ہو سکتا نہیں ہے اور ہم نے بھی انہی سے سیکھا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا پہنچی وحی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا اس شہر میں شاعر اینارو مانگنا چاہتا ہے جو اسے نہیں ملنا وزیر اطلاعات پنجاب کے تحریک انصاف پر ٹکھیوار عزمہ بخاری نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا کیپی حکومت کے پاس مقابلے کے لیے کچھ نہیں ان کی زبان درازی میں تبدیلی نہیں آ رہی یہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کر ترقی روکنے کی کوشش کر رہے وزید بولی انتالیس سو روپے گندم کا ریٹ مقرر کیا گیا جن کے سیاسی مقاصد ہیں ان سے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے کراچی سے پی ٹی آئی کا ٹرین کارواز سکھر کے لیے روا دوا ہیدر آباد اور کوٹری پہنچنے پر کارکنوں نے استقبال کیا شیب شاہین حلیم عادل شیخ اور دیگر پی ٹی آئی رہنوان ٹرین پر موجود حلیم عادل شیخ بولے جب تک کپتان رہا نہیں ہوتا کھلاری میدان میں رہیں گے پرین کارواز شام چھے بجے تک سکھر پہنچے گا شیب شاہین نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک پر امن جدو جہا جاری رہے گی تنظیم سازی کے لیے پورے سن کا دورہ کر رہی ہے کیپٹن کرنل شیرخان شہید کے مزار کا تعمیر نو اور تازین و ارائش کے بعد افتتا کور کمانڈر پشاور لیفٹنیٹ جیرنل حسن ازہر حیات نے مزار کا افتتا کیا پھول رکھے فاتحہ خانے کی کور کمانڈر کی شہید کے اہل خانہ سے ملاقات شہید کو خیراج تحسین نو مائک کو پی ٹی آئی کی ہنگام آرائی میں مزار کو نقصان پہنچا تھا باز لوگ حرم شریف میں پرچم اور تصویر اٹھاتے ہیں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ تصاویر لگائیں گئیں وہاں کسی سیاسی مذہبی اور فرقہ ورانہ عمل کی اجازت نہیں چیون پاکستان علماء کامسل مولانا تاہیر و شفی کہتے ہیں جلج کے حج کے دوران کسی غیر شریع عمل کی اجازت نہیں حج و عمرہ گروپس کے پاس سعودی وزارت خارجہ کے اجازت تاما نہیں اسلام آباد میں موسلہ دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا راولپنڈی میں بارش کے بعد یالہ باری زمین سفید ہو گئی بارشوں کے حالیہ سپل نے قیبر پختونقہ میں تباہی مچا دی دو روز میں پانچ افراد جانبہک آٹھ زخمی ہو گئے پی ڈی ایمے کے مطابق چودہ مقانات کو نقصان پہنچا صوبے کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے نشبی علاقے زیرہ دیر میں تیسرے روز بھی موسلہ دھار بارش وادی کمرات اور لواری ٹنل میں نظار حسین ہو گئے ندی نالوں میں تو غیانی درائے پنچ گوڑا میں سلاب کا خطرہ وادی نیلم میں شدید بارش بالائی علاقوں میں برخ باری شہرہ نیلم صندوق اور دواریوں کے مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند آج لاہور سمیت پنجاب میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان کل بارش برسانے والا سسٹم ملک سے نکل جائے گا پاکستان نے پانچوہ ٹی ٹوانٹی جیت لیا سیریز دو دو سے برابر سیریز کے آخری میچ میں نیوزیلینڈ کو نو رن سے شکست قومی ٹیم نے مقررہ بھی سو ورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اٹھترنز بنائے ایک سو ناسی رنز حدف کے تاقم میں کیوی ٹیم ایک سو اٹھترنز بنا کر آؤٹ ہو گئی شاہین افریدی نے چار کھلاریوں کو پاویلین کی را دکھائی حسام امیر کے دو شکار شہداب اور عمارد وسیم کی ایک ایک وکٹ پاکستان نے پہلی بار ایک ٹی ٹوانٹی میچ میں آٹھ بولرز کو استعمال کیا بابر آزم ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ چھوکیں لگانے والے بیٹر بن گئے بابر نے آئیلنڈ کی پاول سٹریلنگ کے چار سو سات چھوکوں کا ریکارڈ توڑ دیا شاہین افریدی کے پہلے آور میں لی گئی وکٹوں کی ففٹے بھی مکمل